محکوم موسمیات نے شہر حدباد میں وزید تین دنوں تک بارش کی پیش خیاسی کی ہے جس کے بعد محکوم جی ایچ ایم سی کو الٹ کر دیا کیا ہے شہر حدباد میں پھر ایک بار موصلہ دھار بارش کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے منگل کو شہر کے بیشتے مقامات جیسے اپل، کوٹی، چادرگھاٹ، ایبٹ، سلطان بزار، گن فاؤنڈری وہ دیگر میں بارش ہوئی اگرچہ صبح سے شہر میں موسم معمول کے مطابقی رہا تاہم دو پہر دو بجے کے بعد سے موسم میں تبدیلی آئی اور پھر بارش کا آغاز ہوا کچھ منٹ ہوئی موصلہ دھار بارش کے سبب سڑکیں چھیلوں میں بدل گئے جس سے راہکیروں کو مشکلات پیش آئی نشے بھی علاقوں میں بھی بارش کا پانی جمع ہونے کی اطلاعات تو موصول ہوئی ہیں راجندر نگر میں 1.5 سنٹی میٹر، بارہ نگر میں 6.1 سنٹی میٹر، رنگا رڈی نگر میں 6 سنٹی میٹر، فتح نگر میں 5 سنٹی میٹر، کوکٹ پلی میں 4 سنٹی میٹر جبکہ خدباللہ پور میں 3.1 سنٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے میٹرالوجیکل ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ شہر میں 7 ستمبر کو بھاری بارش ہوگی ریاست کے مختلف ازلہ میں بھی وقتے وقتے سے بارش ہوگی وزیر آئی ٹی کیتہ رکھ را مرونے سائیکل ٹریک اور سولار روپنگ کا سنگے بنیاد رکھا کیٹی آئی نے کہا کہ سولار روپ سائیکل ٹریک ہیدرباد کے لیے ایک احزاز ہے جو کہ ملک کا پہلا سولار روپ سائیکلنگ ٹریک ہے کیٹی آئی نے نانک رام گڑا میں سولار روپ سائیکل ٹریک کے خیام کیے لیے بھومی پوجہ کی اس موقع پر وزیر سبیتہ اندر رڈی سری نواز گارڈ اور ایم پی رنجیت رڈی بھی موجود تھے کیٹی آئی کے مطابق پہلے مرحلے میں 23 کلومیٹر طویل سائیکلنگ ٹریک خائم کیا جائے گا جس کی تعمیر موسم گرمہ تک مکمل ہو جائے گی کیٹی آئی کا کہنا ہے کہ رنگا رڈی زلے کو سیاحتی مخام کے طور پر ترقی دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں وزیر خزانہ حریش رو نے کہا ہے کہ کالیش ورم پروجیک کی تعمیر سے ریاستی حکمت کو تقریباً ایک لاکھ کروڑ روپیے کی بچت ہوئی ہے خانون ساز کانسل کے اجلاس میں حریش رو نے واضح کیا کہ کالیش ورم کی تعمیر سے پیسہ ضائع نہیں ہوا ہے بلکہ بچت ہوئی ہے انہوں نے یاد دہانی کروائی کہ اس پروجیک کے ذریعے گزشتہ تین سالوں میں کل ایک لاکھ کروڑ روپیے کی فصل اگائی گئی ہے بی جی پی خائدین کی جانب سے کالیش ورم پروجیک کی تعمیر پر تنخید کرنے پر ہریش رو نے ان پر نکتہ چینی کی انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر مرکزی حکومت کو تلنگانا اور تلنگانا عوام سے حقیقی محبت ہے تو وہ کالیش ورم پروجیک کی تعمیر کے لیے دیئے گئے خرضوں پر سوت کو کم کر دے وزیر خزانہ کے مطابق کالیش ورم پروجیک کی کامیابی سے ریاست کی جی ڈی پی میں بھی اضافہ ہوا ہے اپوزیشن خائدین کی جانب سے سہلاف کیلئے حکومت کو ذمہ دار ٹھہرانے پر انہوں نے اس سے گریز کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ کالیش ورم پروجیک میں پمپ ہاؤس مرمت ایجنسی خود کرے گی اور ستمبر کے آخری ہفتے میں انارم پمپ ہاؤس کی مرمت ہو جائے گی اور میڈی گڑا موٹرس اکتوبر کے آخر تک کام کریں گے ملکاج کی رکھنے پارلیمان ریونت رڈی نے کہا ہے کہ بی جی پی ملک کے لیے خطرناک بن چکی ہے انہوں نے کہا کہ انگریزوں کے ملک چھوڑ دینے کے باوجود ان کی پالیسیوں پر عمل کیا جا رہا ہے ریونت رڈی کا کہنا ہے کہ ملک کی آزادی کے لیے بہت سے لوگوں نے اپنی جانے خربان کی ہیں بی جی پی خائدین کی جانب سے سی بی آئی کے ذریعے اپوزیشن جماعتوں کے خائدین کو درانے کی کوششوں کی انہوں نے مذہمت کی ریونت رڈی نے پرگتی بھون میں سی بی آئی کی جانب سے تلاشی نہ لینے پر سوال اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ ہزاروں کروڑوں روپیوں کے معاہدوں کی بنیاد پرگتی بھون سے رکھی گئی ہے اور سی بی آئی اصل تحقیخات کرنے کے بجائے چھوٹی کمپنیوں پر چھاپے مار رہی ہیں ریونت رڈی نے کہا کہ کانگریس ملک کے عوام کے مسائل اسمبلی میں اٹھائے گی راہل گاندی کی کل سے شروع ہونے والی بھارت جوڑو یاترہ کو کامیہ بنانے کے لیے انہوں نے کارکنوں سے پرزور اپیل بھی کی راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کرناٹک اور رائے چور سے ترنگانہ میں داخل ہوگی بی جے پی کے رکنے اسمبلی رگو نندن راؤ نے بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے اجلاس میں زافرانی جماعت کو سپیکر کی جانب سے مدو نہ کیے جانے پر شدید برہمی کا اظہار کیا انہوں نے پوچھا کہ جب بی جے پی کا واحد رکنے اسمبلی راجہ سنگھ تھا تو اس وقت اس اجلاس میں اسے کیوں طلب کیا گیا تھا جبکہ موجودہ طور پر بی جے پی کے تین ارکان ہیں اس کے بوجود ان کی پارٹی کو بی اے سی اجلاس میں کیوں مدو نہیں کیا گیا انہوں نے وزیراعالہ کی ایمہ پر کام کرنے کا سپیکر پر الزام لگایا بی جے پی ریاستی صدر بنڈی سنجھے کمان نے وزیراعالہ کی ایسی آر کے ملک بھر میں مفتو بجلی فراہم کرنے کے اعلان پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا انہوں نے ریاست کی عوام کو مفتو بجلی فراہم کرنے پر زور دیا آپ کا بتا دیں کہ وزیراعالہ کی ایسی آر نے خومی سیاست میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا ہے کل نظام آباد میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ٹی آر ایس کے مرکز میں بڑھ سر اقتدار آنے پر ملک بھر میں مفتو بجلی فراہم کرنے کا اعلان کیا جس پر اپوزیشن خائدی نکتہ چینی کر رہے ہیں بی جے پی ریاستی صدر نے کہا ہے کہ دوروں کے نام پر ریاست کے مسائل کو پسے پشت دال کر عوام کا پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے ابراہیم پٹنا واقعے کا ذکر کرتے ہوئے بندی سنجے کمار نے الزام لگایا کہ کیسی آر اس واقعے سے توجہ ہٹانے کی سازشیں کر رہے ہیں انہوں نے خاتی ڈاکٹرز کے خلاف کاروائی اور وزیر صحت کو برطرف کرنے کا مطالبہ کیا گروکل سکولز میں فوٹ پوائزنگ کے برتے واقعات پر بندی سنجے کمار نے تشویش چتائی ہے اور ریاست کے مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے عوامی جلسے کیے جانے کی بات کہی ہے وزیر سینمیٹوگرافی تلہ سانی سینواز یادو نکاہ کے مرکز کی بی جے پی حکومت مزدوروں کے مسائل حل نہیں کرنا چاہتی انہوں نے سکندرباد کے ریلوے سپورٹس کامپلیکس میں منعقد ہونے والی نیشنل فیڈریشن آف انڈین ریلوے من کی تیسویں نیشنل کانگریس میں بحثیتیں مہمان خصوصی شرکت کی تلہ سانی سینواز یادو نے کہا کہ محکومہ ریلوے نخل و حمل کے سب سے بڑے نظام کے طور پر جانا چاہتا ہے کوویڈ وبا کے دوران ہزاروں گوڈ سٹری نے چلا کر ملک کے مختلف حصوں میں سامان پہنچانے پر انہوں نے ریلوے ملازمین کی ستائش کی کرونوائے سے فوت ہونے والے ملازمین کے اہل خانہ کو موزہ نہ دینے پر انہوں نے مرکزی حکومت پر نکتہ چینی کی ریلوے ملازمین کو ریاستی وزید نے متحد ہونے اور پی جے پی کو شکست دینے کے لیے بھی کہا انہوں نے حکومت تلہنگانہ کی فلاحس کی مات پر بھی روشنی ڈالی اس پرگرام میں صدر گومن سنگھ جنرل سیکرٹری راگہ ویہ ونکٹا سبمہ پرابہ کر اتسو وو دیگر نے بھی حصہ لیا تلہنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی صدر ریون تھرڈی نے یوت کانگریس لیڈرز اور نس یو آئی کارکران کی گرفتاری کی مزہمت کی ہے آپ کو بتا دیں کہ اسمبلی مانسون اجلاس کے آخاز کے ساتھ ہی یوت کانگریس اور نس یو آئی لیڈرز اسمبلی کا محاصرہ کرنے کے لیے وہاں پہنچے تھے اور سرکار ملازمتیں فراہم کرنے کی مانگ کر رہے تھے ریون تھرڈی کا کہنا ہے کہ راکی نے اسمبلی سے نمائندگی کرنے کے لیے اسمبلی جانے والے یوت کانگریس اور نس یو آئی لیڈرز کو گرفتار کر لیا گیا اسمبلی اجلاس میں رکاوٹ کے خرچے سے حیدرباد اور اطراف و اکناف کے اسمبلی حلقوں میں مقیم کانگریس خائدین کو بطور احتیاط گرفتار کرنے اور انہیں پولیس ٹیشن منتخل کرنے کی ریون تھرڈی نے مزہمت کی ہے انہوں نے گرفتار یوت کانگریس اور نس یو آئی خائدین کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ بھی کیا ریون تھرڈی نے ٹیارس حکومت پر زیرے التوہ ملازمتوں کے لیے علامیہ جاری کرنے اور اہل افراد کو مہانہ تین ہزار سولہ روپیے بے روزگاری الاؤنس پرام کرنے کے وعدے کو پورا کرنے پر زور دیا ہے اسمبلی اجلاس کے پیش نظر کسی بھی نا خوشگوار واقعی کی روک تھام کے لیے دو ہزار پولیس اہلکاروں کو وہاں تائنات کیا گیا ہے پولیس نے اسمبلی اور کانسل کے خریب جلسہ کرنے یا ریلیا نکالنے پر پابندی لگائی ہے اور ایسا کرنے والوں کی خلاف سخت کاروائی کرنے کا انتباہ جاری کیا ہے لائف انشورنس پولیسیوں پر آئی جی ایس ٹی ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہوئے لائی سی ایجنس نے احتجاج کیا ہے لائی سی ایجنس نے چیتنیا پوری میں لائی سی دفتر کے سامنے مظاہرہ کیا اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی بھی مانگ کی لیافی کے زیر احتمام لائف انشورنس کمپنی کی چھ سٹھویں سالگرہ تخریبات کا بھی بائی کارٹ کیا گیا ایجنس نے کہا کہ لائی سی نے کچھ غلط پیسلے لیے ہیں جو کاروبار کی طرقے میں رکاوٹ بنیں گے اس دوران پریس این پبلیسٹی چیئرمن کے کشتیا نے کہا کہ پولیسی ہولڈرز کے پریمیم پر جی ایس ٹی ختم کیا جانا چاہیے انہوں نے ٹم انشورنس میں اضافہ میڈیکل ہیلتھ انشورنس میں اضافے کی بھی مانگ کی ایمپلائیز یونین کے خائدی نے دوپہر کے وقفے کے دوران مہا دھرنا پروگرام میں حصہ لے کر احتجاج کی تائید کی پروگرام میں لیافی برانچ کے ڈیویزنل زونل وہ دیگر رہنماؤں نے شرکت کی یوت کانگریس ریاستی صدر شیوسی نارڈی کی زیرے خیادت یوت لیڈرز اور نوجوانوں نے آج ریاستی اساملی کا محاصرہ کیا کلنگانہ یوت کانگریس نے دو لاکھ سرکاری ملازمتیں اور بے روزگاری الاؤنس فراہم کرنے کا مطالبہ لے کر اساملی کا گہراؤ کرنے کی کوشش کی تاہم مہتائینات پولیس نے یوت کانگریس صدر و دیگر کو حراست میں لے لیا اور رام گوپال پورا پولیس ٹیشن منتخل کر دیا شیر درباد کی علاقے مصطفیٰ نگر فلک نمہ میں واقعی مدد سے اسلامیہ ریاض العلوم و ریاض اسلامیک سکول میں یوم اسادزہ کے موقع پر طلبہ کے روشن مستقبل میں اسادزہ اکرام کا نمائی کردار کے انمان سے ایک تہنیتی پروگرام منعقد کیا گیا اس پروگرام کی صدارت امیر ملت اسلامیہ مولانا محمد حسام الدین ثانی آقل جعفر پاشا نے کی اور اس کی نگرانی مولانا محمد صدیق احمد خادری حسامی نے انجام دی اس پروگرام میں مولانا مفتی آمیر رحمانی بحثیت مہمان خصوصی شریک رہے اور پروفیسر مسعود احمد ڈائریکٹر میسکو اور محمد عاصف علی سینئر صحافی وہ صدر آئی جے ایف ایف نے بحثیت مہمان عزازی اسم حصہ لیا اس تقریب میں مہمانان نے بالخصوص اسادزہ اکرام سے خطاب کیا اور طلبہ و طالبات کے تعلیمی میار کو مستحقم کرنے ان میں اخلاق و کردار پیدا کرنے سے مطالق و مفید مشورے بھی دیئے پروگرام کے اختتام پر اسادزہ کو تہنیت پیش کی گئی محلق وبا کرونا وائز کا ہندوستان میں پھیلاؤ جاری ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار ایک سو سنتالیس افراد اس کا شکار ہو گئے ہیں لیکن گزشتہ روز درج کیے گئے کرونا کیسز کے مقابلے آج کرونا کیسز کم درج کیے گئے ہیں گزشتہ روز پانچ ہزار نو سو دس کرونا کیسز ریپورٹ کیے گئے تھے چوبیس گھنٹوں میں تیویس افراد فوت ہو گئے ہیں اور ہندوستان میں فوت ہونے والوں کی کلتے داد پانچ لاکھ اٹھائیس ہزار تیس ہو چکی ہے محکومت صحت نے بتایا ہے کہ ایکٹیف کیس لوڈ کم ہو کر باون ہزار تیس سو چھتیس ہو چکے ہیں کرونا وائز سے چھہ ہزار بتیس افراد صحتیاب ہوئے ہیں اور قومی سطح پر چار کروڑ ارتیس لاکھ چھہاسی ہزار چار سو چھانوے افراد کرونا سے اب تک صحتیاب ہو چکے ہیں ہندوستان کی صحتیابی کی شرعہ 98.6 فیصد ہے ملک میں چوبیس گھنٹوں کے دوران تین لاکھ سینسٹھ ہزار چار سو نووت کوویڈ ٹیسٹ کیے گئے ہیں اور اب تک کل 88.7 کروڑ سے زائد کوویڈ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں کوویڈ ویکزینیشن مہم کے تحت 213.7 کروڑ افراد کو ویکزین دی جا چکی ہے چار کروڑ سے زائد نوجوانوں نے اس وبا سے محفوظ رہنے کے لیے ویکزین کی پہلی خوراک لی ہے تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے مانسون سیشن کو 12 ستمبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے حالیہ دنوں کے دوران چل بسنے والے ارکان کو خراج پیش کرنے کے بعد اس سیشن کو ملتوی کر دیا گیا اسپیکر اسمبلی پوچارم سری نواز ریڈی جو کرسی یا صدارت پر تھے نئی تازیتی قرارداد کی منظوری کے بعد ایوان کی کاروئی کو آئندہ پیر تک کے لیے ملتوی کر دیا وردنا پیٹ اسی اسٹی گروکل سکول میں کھانا کھانے کے بعد تالیبات کی سہت بگر جانے کے واقعے کے خلاف بی جے وائی ایم کی جانب سے سنگشمہ بھون کے خریب احتجاج کیا گیا اور سکولز میں بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا اس احتجاج کے نتیجے میں کچھ دیر کے لیے کشیدگی پھیل گئی پولیس نے احتجاجیوں کو روک گیا پولیس سے ان کی بحث و تقرار ہو گئی ان احتجاجیوں نے حکومت کے خلاف نار بازی بھی کی بعد ازہ پولیس نے ان کو حراست میں لے لیا احتجاجیوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے الزام لگایا کہ ریاستی حکومت طلبہ کو ہانسٹلس میں بنیادی سہولتیں تک فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے سنگرہ ڈیزیلی کے امینپور پولیس اسٹیشن حدود میں چڑی گینگ کی حل چل دیکھی گئی امینپور کی برندہ ون پیچرز کالونی میں رات تقریباً تین مجھے یہ گینگ گھومتی ہوئی نظر آئی اس واقعے کا ویڈیو ایک مکان میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گیا اس بات کی طلا پولیس کو دی گئی پولیس نے اسے سی سی ٹی وی فوٹیج کا مہینہ کیا اور چوکر سے اختیار کرتے ہوئے ان چوروں کی طلاش شروع کر دی مہینہ کی طلاش شروع کر دی مہینہ کی طلاش شروع کر دی میخو hoped میں مسل کرنے اللہ República مہینہ کی طلال شروع کر دی مہینہ کی طلال شروع کر دی شخص بجرم discut کو ساکھنا موسیقی اسکول کی عمارت کو مقفل کر دیا اس کنٹریکٹر کی چار لاکھ روپے کی رقم واجبی لدہ ہے کنٹریکٹر سریکانت کا کہنا ہے کہ کاموں کی تکمیل کے باوجود بلز کی رقم وصول طلب ہے اسی لیے اس نے اسکول کی عمارت کو مقفل کر دیا کنٹریکٹر کی سرکت کے بعد اسکول کے اساتحزہ بچوں کو گھروں کو واپس بھیجنے کے لیے مجبور ہو گئے یہ واقعہ حزیرے کے کتاپلی منڈل کے چنتا پونٹا سرکاری اسکول میں پیش آیا موسیقی اور انگاباد کے مجلسی رکنے پارلیمنٹ انتیاز جلیل نے کہا ہے کہ مہاراشترہ کے چار میڈیکل کولیجز کے اٹھاویس ڈاکٹر سے خواہش کی گئی ہے کہ وہ عرضی طور پر اپنے خدمات عثمان آباد منتخل کر دیں کیونکہ نیشنل میڈیکل کمیشن کی ٹیم موائنہ کرنے کے لیے آ رہی ہے انہوں نے سلسلے میں کیے گئے ٹویٹ میں کہا کہ یہ دھوکے بازی ہیں پہلے ہی کئی میڈیکل کولیجز پروفیسرس کی جائدادوں کی کمی کا سامنا کر رہے ہیں کمیشن کو اس پر غور کرنا چاہیے پی ایس لیڈر ورکن قانون ساز کانسل کے قویتہ نے بنجارہیلز میں واقع اپنی رہائشگاہ پر لندن میں یکم اکتوبر کو منقض شدنی بدکمہ دسیرہ تہوار کے پوسٹر کی رسم اجرہ انجام دی اس موقع پر فلم ڈیولپمنٹ چیئرمن آنیل کرمچلم اور راجو ساگر فوڈ کارپوریشن چیئرمن نے رکن کانسل قویتہ کو ان تہواروں میں شرکت کی دعوت دی مرکزی وزیر سیاحت کیشن رڈی نے کہا ہے کہ 17 ستمبر 1947 کو ملک کے پہلے وزیر داخلہ سردار پٹیل نے سرکاری طور پر ہیدراباد میں پہلی مرتبہ ترنگا لے رہا تھا چوہتر سال بعد اب مرکزی حکومت کی طرف سے موجودہ وزیر داخلہ امید شاہ ہیدراباد میں سرکاری طور پر قومی پرچم لہ رہیں گے مادی گاہ ویدیارتی فیڈریشن کے قومی صدر سومہ شکھر نے مطالبہ کیا کہ مرکزی حکومت ایسی ریزرویشن کی درجہ بندی میں تاخیر نہ کرے اور ایسی ریزرویشن کو قانونی حیثیت دی جائے عثمانیہ انیورسٹی میں مادی گاہ ویدیارتی فیڈریشن کے ذریعے اتمام میڈیا کانفیس کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر مادی گاہ سٹوڈنٹ فیڈریشن کے قومی صدر سومہ شکھر نے کہا کہ اس ماہ کی بارہ اور تیرہ تاریخ کو وشاکہ پٹنم میں ایکزیگیٹیو کمیٹی کا اجلاس منقید ہوگا اس اجلاس کا بنیادی مقصد ایسی درجہ بندی کے کئی پہلوں پر تبادلہ خیال کرنا ہے میر حیدرباد گدوال وجہ رشمی نے بنجرہیز کے ان بی ٹی نگر میں فیور سروے کا آغاز کیا انہوں نے بلدی ہو جاتا رہا اور ڈاکٹرز وہ آشا ورکس کے ساتھ گھر گھر جا کر عوام میں مچھروں کی افضائش کو روکنے کے لیے شعور ویدار کیا اور مچھروں کی افضائش کے مقامات کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے ان مقامات پر پانی کو جمع ہونے نہ دینے کی خواہش کی تاکہ عوام دنگو سے بچ سکیں اس سروے کے دوران ڈاکٹرز نے عوام کے بخار کا معاینہ کیا اور مختلف ادایات بھی دیں بلدیہ نے پانی جمع ہونے کے مقامات کی نشاندہ ہی کا کام شروع کیا ہے کیونکہ اس پانی کے نتیجے میں مچھروں کی افضائش ہوتی ہے میئر نے شہریوں سے خواہش کی کہ وہ مچھروں کی روک تھام میں حسائلیں میئر نے واضح کیا کہ جیہ چمسی کے تحت تمام 4846 کالونیوں میں مچھروں کو روکنے کے لیے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں بلدیہ کا انٹومالوجی شبہ تمام الاخوں میں مچھروں کی روک تھام کے لیے اردامات کر رہا ہے اساتذہ کو معاشرے کا سب سے قیمتی اساسہ اور انہیں قوم کے میمار خرار دیتے ہیں ایمیس ایڈیوکیشن اکیڈمی نے شاندار پیمانے پر ایوم ایساتذہ کی تقریب منقب کی اس مقصد کیلئے راجندرنگر میں آرام گھر کے قریب واقع بسیواریز میٹرو کنونشن سنٹر کا انتخاب کیا گیا اس موقع پر ہیدرباد میں قائم ایمیس ایڈیوکیشن اکیڈمی کے تمام اداروں میں برسر خدمت دوہزار اساتذہ کو مدو کیا گیا تھا ایمیس ایڈیوکیشن اکیڈمی کے ذمہ داران اکیڈمی کے ڈائریکٹر سید حمید سینئر ڈائریکٹر ڈاکٹر موزن حسین منیجنگ ڈائریکٹر انور احمد وائیس چیر پرسن نزد خان صوفی اور چیرمن محمد لطیب خان نے اساتذہ سے خطاب کیا محمد لطیب خان نے کہا کہ اساتذہ ہماری سوسائیٹی میں سب سے زیادہ قربانیاں پیش کرتے ہیں ان کی قدر کرنا ہمارا فرض ہے اس موقع پر ایمیس کے تین سو اساتذہ کو تہنیت پیش کی گئی اس کے علاوہ ایمیس کی جانب سے پچیس اساتذہ کو سفر عمرہ یا دبائی کے لئے منتقب کیا گیا ان پچیس خوش نصیب اساتذہ میں باویس مسلم اساتذہ کو ان کے شریک آیات کے ساتھ سفر عمرہ کے انتظامات کیے جائیں گے جبکہ تین غیر مسلم اساتذہ کو ان کے شریک آیات کے ساتھ دبائی کے ٹریپ پر روانگی کے لئے منتقب کیا گیا ایمیس نے اپنے اساتذہ کی فلا اور بہبود کے لئے ایک خدم آگے بڑھاتے ہوئے ان کی ایک اور کالیج پرنسپل شاہدہ سلطانہ کو ایمیس کے لئے ان کی خدمات کیا وزائندہ سال حج پر روانہ کرنے کے لئے منتقب کیا ہے شہر ادرباد میں گنیش فسٹیول کے سلسلے میں پولیس کا وسیط اور بندوبست کیا گیا ہے کسی بھی ناگہانی واقعے سے نمٹنے کے لئے پولیس فورس چوکس ہے شہر میں جمعہ کو گنیش مورتیوں کا وسرجن کیا جائے گا اس کے پیش نظر مساجد کو بڑے بڑے کپڑوں سے ڈھانکنے کا کام کیا گیا ہے گنیش کے جلوس کے گزرنے کے راستوں پر موجود مساجد کو بڑے بڑے کپڑوں کے ساتھ ڈھانکا گیا ہے تاکہ کسی بھی خصم کی شرپسندی کو رکا جا سکے ہر سال گنیش مورتیوں کے وسرجن سے پہلے اس طرح مساجد کو ڈھانکنے کا کام کیا جاتا ہے اور یہ روایت کئی برسوں سے چلیا رہی ہے تلنگانہ قانون ساز اسمبلی اور کاؤنسل کے آج سے شروع سیشن کے سلسلے میں پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں دوہزار ملازمین پولیس کے ساتھ پولیس کا بھاری بندوبست کیا گیا ہے اسمبلی کے اطراف کے علاقوں میں مختلف قسم کی پابندیاں آئے دکھ کر دی گئی ہیں پولیس کی جانب سے چار ستھائی سیکیورٹی کا انتظام کیا گیا ہے ساتھ ہی پولیس نے اسمبلی اور اس کے اطراف کے علاقوں میں کسی بھی قسم کے جلسوں جلوس یا ریالیوں کے ساتھ ساتھ اتجاج کے خلاف بھی انتبا دیا ہے شمساباد ایرپورٹ پر کسٹم کے ہودے داروں نے ایک مسافر کے پاس سے سو نازد کیا یہ مسافر شارجہ سے ہیدرباد پہنچا تھا اس نے پلائٹینیم کی ایک خاص قسم کی دھات روڈیم سے ملمہ سونے کی انگوٹھی بریسلیٹ اور چین میں چھپا کر سونے کی سمگلین کی کوشش کی تھی اس سے تین سو چالیس گرام سونے کی مالیت کا پتہ نہیں چل سکا اس سے مسافر کو حراست ملے کر اس سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے ورنگل کے وردنا پیٹ کے گریجن آشرم گرلز ہائی سکول میں تالیبات بیمار پڑ گئی سکول میں نامناسب غزہ کی فراہمی پر ان تالیبات کی صحت متاثر ہو گئی اور تینتیس تالیبات بیمار ہو گئی بتا جاتا ہے کہ تینتیس تالیبات کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں درد اور الٹی کی شکایت کی ان میں سے آٹھ کی حالت تشویشناک ہونے کی وجہ سے انہیں فوری طور پر علاج کے لیے ایم جی ایم سرکاری ہسپٹل منتخل کیا گیا بتا جاتا ہے کہ بیمار ہونے والوں میں ساتویں آٹویں اور نوی جماعت کی تالیبات ہیں وزیر سہت حریش راہ وزیر پنچائیت راہ دیا کر راہ وزیر فبائلی امور ستی و تی راتھوڑ نے ان تالیبات کی سہت کے بارے میں معلومات حاصل کی انہوں نے ضروری طیبی علاج فراہم کرنے اور امرجنسی کی صورت میں ان تالیبات کو نمس منتخل کرنے کا مشورہ دیا